غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بات چھایا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے سیب کا موسم ہی نہیں تھا تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نانت ہو لگ اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نانت ہو لگ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے دو سیب عطا فرمائے تو وہاں جملہ ہے حضور غوث آدم کا فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں ولی ہے نا وہ نبی تو نہیں نا عورت نبی نہیں ہو سکتی فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھالے دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں فرمایا اب نا دو سیب آئے تھے تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں ایک سیب تھا نا تو حضور غوث آدم نے نا ایک سیب مجھے دیا ایک میں نے کھایا تو ایک غوث پاک کھانے لگے کہتے ہیں میں نے وہ موہ میں رکھا ذرا تورش تھا تو میرے چیرے کا وہ رنگ دیکھ کے ناصر دیکھ کے کہ تلخی ماس ہوج تو غوث آدم کھانے لگے میرے والا کھا ایک انہوں نے کارڈ کے ٹکڑا دیا کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں کی غیب سے ہے تو آپ کے والا میٹھ ہے میرے والا کڑھا ہے تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں گیب سے تھے پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا تنبیہ بھی کر دی فرمائے ہاتھ ظالم کے لگے ہیں اس لئے ترش ہو گیا سیانہ بان ایک نہیں بیسیوں درجنوں لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے ہیں پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے ہیں کرامت اولیاء کے معاملے میں بلکل ابھی کسی عدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیسل القلوب اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے چلو یہ مشکل بات ہے میں نہیں چھیڑتا لیکن جو تیرے وہ جسوسی کرتا ہے پر کرتا ہے تیرے دل کی